بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعہ الودا ہے جمعہ الودا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری جمعہ جو الودا کہہ رہے ہیں رخصت ہو رہا ہے شریعت میں یہ نام نہیں ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ روایات میں نہ احادیث میں نہ صحابہ نہ دابعین نہ طبع دابعین کسی نے یہ نام نہیں رکھا یہ نام بس ایک یاد دہانی کے طور پر عوام و ناس نے رکھا ہے کبھی آخری جمعہ ہے اس کو عربی میں جمعہ الودا کہہ دیتے ہیں یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے لہذا اتنا سمجھ لیں کہ شریعت عوال سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جمعہ کو جناب اتنی رقد نماز پڑھو اس میں سات سو مرتبہ یہ پڑھو تین سو مرتبہ یہ پڑھو تو پرانی ساری قضا نماز ادا ہو جائے گی اس بات کی کوئی ویلیو نہیں کوئی اہمیت نہیں اس رات میں یہ یہ عامل کرو تو پرانی نمازیں جو قضا ہیں وہ ساری معاف ہو جائیں گے جو فرائض ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کا ایک لاکھ روپے لیا ہوا ہے تو وہ تین فقیروں کو کھانا کھلے تو آپ کا ایک لاکھ روپے معاف ہو جائے گا کیا مطلب ہے اس بات شریعت ہے کوئی مزاد نہیں لہٰذا ایسی جو بھی روایات چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں یا کوئی زبانی نادان قسم کے لوگ بتا رہے ہیں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں جنمت الودا کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھی آخری موقع ہے جو کہ جا رہا ہے چنانچہ کمر کس لی جائے زیادہ سے زیادہ چار دن اور چار راتیں یا تین دن اور تین راتیں اب ہمارے پاس باقی ہیں رمضان کے مہینے میں کمائی کرنے کے لیے اپنی مغفرت کروانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے پاس جا کے اطلاع کرے گا یعنی ہمارے لیے گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی بنے گا اور یاد رکھیں کہ یہ جو گواہ بنے گا اللہ اسی یہ حساب سے فیصلہ کریں گے میں اور آپ سب خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا ہے تو یہ آخری تین دن یہ آخری چار دن ہیں ہمارے پاس ان آخری تین دنوں یا چار دنوں کے اندر ہم کیا عامال کر سکتے اور خاص طور پر یہ جمعہ کا دن یہ جو ستائیسوں روزہ آج بن رہا ہے یہ جمعہ کا دن یہ آخری دن ہے کمر کس لی جائے کہ بھئی اس جمعہ کو کچھ نہ کچھ کمائی کرنی ہے کوئی اپنے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے اپنے آپ کو مسجد میں باندھ لیا جائے کہ بھئی میں آج یہ یہ عامال کروں گا کچھ تلاوت اس میں رکھ لیں کچھ نفلی نماز رکھ لیں کچھ صدقہ دینا رکھ لیں کچھ دعائیں کرنا رکھ لیں کہ بہت دھندے ہوگے بہت کام ہوگے دنیا کے بہت مصروفیات میں نے کر لیے شاپنگ کر لیے یہ دیسی چیزیں اس دن کے بعد ہمارے بازار پھڑنا شروع ہو جاتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں مسجدوں کو بھرنا چاہیے لیکن ہمارے بازار ہماری سڑکیں اور ہماری ایسی جگہوں پہ چہل پہل اور رونک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مسجدوں میں ایک آبادی کم ہونا شروع ہوتی ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو پیڑ بھر گیا جی بوت کر لیا اور ایک مایوس ہو جاتے ہیں ایاد بس پورا رمضان کون سا کمائی کی ہے جو ابھی کریں اے رہے بھئی پتہ نہیں کون سا ایک لمحہ ہے جسے ایک لمحہ میں اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بندہ مسجد میں ہوگا یہ بندہ قرآن کے سامنے بیٹھا ہوگا تو اس کی تقدیر بدلنے کے دن ہے کہ اگر اللہ نے لکھا کہ اس نے ناقدری ناقدری کرنے والوں کو اللہ بڑا نا پسند کرتے ہیں جو قدردانی کرتے ہیں زور لگاتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں لیکن بیٹھیں بس کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسوں کو اللہ بڑا پیار کرتے ہیں بوقت بیارد